اس سے زیادہ ٹیسٹی آلو میں نے آج تک نہیں کھایا یہ آپ گیرنٹی کے ساتھ کہنے والے ہیں یہ تندوری آلو بھرتا کھانے کے بعد یہ میری گیرنٹی ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے سردیوں میں ایک تندوری فریور کھانے کا الگ ہی مسا ہوتا ہے شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سیک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مجھے سبسکرائب اور فالو کرنا پلیز نہیں بھولیں اگر آپ کو ریسی بھی اچھی لگتی ہے تو سب سے پہلے کڑائی لینے ہیں جس میں لینے ہیں 3 ڈیبل سپون آئل کے کیونکہ جو آلو ہے وہ کافی اچھا آئل پی جاتا ہے تو ہم اس میں آئل کی کونٹیڈی اچھے سے ڈالیں گے پوشنز ہے 5 لوگوں کے لیے اس کے حساب سے ڈالیں اور ایک بڑی والی لیچی ڈال دیں تیل میں تاکہ وہ اپنا پورا ارومہ آئل میں چھوڑ دے اب اس میں ڈالنا ہے فائنلی چوب دھنیا تقریباً آدھا ٹیبل سپون بھر کے اب یہ دھنیا جب آئل میں فرائے ہوتا ہے تو سبزی کا ایک الگ ہی ارومہ آتا ہے تو آپ یہ ضرور ٹرک ٹرائے کریں آپ کی سبزی کے ارومہ کو اچھا بنانے کے لیے اس کے بعد اس تیل میں ہم ایڈ کرنے والے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے کسوری میتھی کا اسے بھی تیل میں اچھے سے سوتے کا لینا ہے بہت اچھا ارومہ چھوڑتا ہے یہ پروسس ایک چھوڑکی بھر ہنگ یعنی کی تین چیزیں تیل میں اچھے سے سوتے کر لینی ہے جس کی وجہ سے ہماری سبزی کا ڈیسٹو بہت زیادہ اچھا آنے والا ہے یہ میری کیرنڈی ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے جنجر کلک پیسٹ کا اچھے سے سوتے کر لیں اچھے سے جنجر کلک پیسٹ کو کک کر لیں اور جیسے ہی جنجر کلک پیسٹ آپ کی اچھے سے کک ہو جاتی ہے تو اس میں ایڈ کر دیں دو بڑے کٹے ہوئے بہت فائنلی چوپ پیاس کیونکہ یہ جو پیاس ہیں یہ ہمارے بیس کا کام کریں گے تو ان کا جتنے یہ فائنلی چوپٹ ہوں گے اتنے ہی اچھے سے ہماری گریوی ملتی یعنی کی ملی ہوئی لگے گی بہت اچھے سے اب اس میں ایڈ کر دینا ہے کشمیری لال مرچ ایک ٹیبل سپون بھر کے اور جو ہمارا نمک ہے پوری سبزی کا میں اسی سٹیج پر ڈال رہی ہوں تاکہ جو ہمارا پیاز ہے جلدی سے سوفٹن ہو جائے نمک ڈالنے سے پیاز بہت جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے تو سمپر گیس ہے اور میں سارے مسالے ابھی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو ہمارا پیاز ہے اس کے ساتھ ساتھ مسالے بھی سکیں بہت اچھے سے یہ ہے ایک چمچ بھر کے تندوری مسالہ ایک چمچ بھر کے کچن کی مسالہ ایک چمچ بھر کے گرم مسالہ تو چکن تندوری مسالے کی پیکٹس بہت ایزی بزار میں مل جاتے ہیں ہم تندوری سبزی بنا رہے ہیں تو اس میں تندوری مسالہ آئٹ کنا نہیں بھولیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سم پر ایک منٹ سوٹی کا لینے کے بعد اس میں آئٹ کر دینا ہے تقریباً ایک بڑا ٹاماٹر کا پیوڑے تو جب ہمارا ٹاماٹر کک ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ پیاز بھی ایک تم سے اس میں میل کھا کے اچھے سے کک ہو جائے گا اور مسالے ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں یہ اور زیادہ اچھے سے سیکھیں گے اس طریقے سے اس سٹیج تک ہمیں اچھے سے سیکھ لینا ہے اس کے بعد اس میں آئٹ کر دینا ہے دہی ملائی والا دہی ہے فیٹ کے رکھ دیا تھا میں نے اسے تو اسے اس طریقے سے آئٹ کریں فیٹ کے تاکہ اگر ہم اس کے جو بنا فیٹے اس میں آئٹ کریں گے تو اس کے چھوٹے چھوٹے دانیں دکھیں گے جو اچھے نہیں لگیں گے اگر آپ کا دہی بہت زیادہ کھٹا ہے تو آپ نے اس میں ملائی مکس کرنی ہے تھوڑی پھر اس میں ڈالنا ہے اب اس میں آئٹ کر دیتے ہیں آلو بوائل کیے ہوئے آلو ہیں دو بڑے والے اور دردرہ سا میں نے انہیں میچ کر دیا ہے اب اس سبزی کی کنسیسٹنسی ایجسٹ کرنے کے لیے میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں پانی ایک دم سمپل سی بیسک سبزی لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے آگے چل کے میں آپ کے ساتھ چٹ کرنے والی ہوں کہ آپ اسے تندوری فلیور کیسے دے سکتے ہیں حال فیلحال آپ اسے ڈھگ دیں دو منٹ تک تاکہ جو آلو ہے بہت اچھے سے مسالوں کو اپنے اندر سوک لے اب آتی ہے بارے تندوری فلیور دینے کی یہ ہے چارکول بزار میں بہت ایزی لی مل جاتا ہے جو ہمارے ایک اڑکی دکان ہوتی ہے لگڑی دکان وہاں پہ بہت ایزی لی مل جاتا ہے گیس پر اسے اس طریقے سے رکھنا ہے تب تک سیٹنا ہے جب تک یہ اچھے سے ریڈ نہیں ہو جاتا میں آپ کو دکھا دی ہوں کس طریقے سے ریڈ ہو جانا چاہیے یہ دیکھئے یہ پورا دکھ رہا ہے کہ جل گیا ہے اچھے سے اس طریقے سے یہ دیکھئے ریچے کے حصے میں یہ پورا ریڈ ہو گیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ کڑائی لینی ہے اس میں ایک واتی رکھ دینی ہے یہ جو ہمارا چار کول ہے وہ اس طریقے سے رکھ دینا ہے اب کوئی بھی سبزی میں تندوری فلیور لانا چاہیے تو اسی پروسیجر کو فالو کریں بہت ہی بہترین فلیور آتا ہے اس کے اوپر ڈال دینا ہے کھی ایک چمچ بھڑ کے تو یہ ہے گھی اگر آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے گھی ڈال دینے کے بعد ڈھگ دینا ہے بہت اچھے سے اور جہاں سے جو ہمارا لڈ ہے اس کو ایک کھول ہے میں اسے کور کر دوں گی آٹے کی مدد سے تاکہ جو ہمارا دھوا ہے بلکل ہی اندر انٹیکٹ رہے اور اسے تب کھولنا ہے جب اس کا پورا کا پورا دھوا نکل جائے اب اس آئل پور کر دیں ہماری اس سبزی میں کیونکہ اس آئل میں بھی چارکول کا فلیور ہے تو بہت ہی اچھے سے سبزی میں تندوری فلیور آ جائے گا ریسیپی تیار ہے بن کے کیسی لگی ضرور پتل پھر ملیں گے ایسی ہی ایک آسان اور ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے بائی ہیو ہیپی وینٹرز اپنا دھیان رکھیں ملیں گے